بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کو پر اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایف بی آر نے 23 آف نومبر کو وان ٹو فور ایٹ ایک احسارو جاری کیا تھا یہ احسارو بسیکلی ڈیل کر رہا ہے کہ ایسے تمام لوکلی لوکل منفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں اگریکلچر ٹریکٹر کی جس میں ملٹ ٹریکٹر ہے اورینٹ ٹریکٹر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے الغازی ٹریکٹر ہیں اگر کوئی بھی جو کسان ہے جو ultimate user ہے وہ ان تینوں کمپنیز میں سے لوکلی منفیکچر کو ٹریکٹر پرچیز کرتا ہے تو اس کے اوپر جتنی جو prevailing sale tax ہے وہ اس کو pay نہیں کرنا پڑے گا اس کی subsidy جو ہے وہ government جو ہے وہ ایسے تمام کسانوں کو جو ہے وہ provide کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اس احسارو کے ایک connection بھی ہے اور اس connection میں دو فارم ہیں part one اور part two میں وہ بھی ہم discuss کریں گے اس کے علاوہ یہ ایسارو پورا ایک process کو discuss کرتا ہے کہ وہ manufacturing companies کس طرح sales tax کو جو claim کریں گی اس کے اوپر جو subsidy دی جارہی ہے کون کون اہل ہے اور کتنا fund مختص کیا گیا ہے اور کس time period تک جو یہ ہے subsidy جو ہے یہ valid ہوگی اس پورے ایسارو کو detail میں discuss کریں گے before get into the details اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ ایک آپ کے لئے informative فورم ہے اس کے لئے اگر آپ ہمارے discussion کا جو فورم ہے whatsapp کے اوپر اس کا part بننا چاہتے ہیں تو number آپ کی screen کے اوپر ہے اور اس کے لئے اب ہمیں باقی social media platforms کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ subsidy basically ہے کیا اس کے لئے میں نے ایک competitive آپ کے سامنے رکھا ہے کہ فرض کریں ایک tractor گیارہ لاکھ روپے کا ہے تو اس کے اوپر جو prevailing tax rate ہے ایٹ schedule کے مطابق وہ پانچ پرسنٹ ہے تو پچپن ہزار روپے اس کے اوپر sales tax بنے گا تو sales tax ملا کے جو اس کی قیمت بنے گی وہ گیارہ لاکھ پچپن ہزار بنے گی یہ تو ہے اگر scene subsidy کے بغیر کوئی tractor جو ہے وہ sale ہو رہا ہے اگر فرض کریں یہ subsidy کے تحت اگر یہ sale ہوتا ہے تو اس میں جو پچپن ہزار روپے کی tax آپ کو نظر آ رہا ہے وہ charge نہیں کیا جائے گا یہ کسان سے نہیں لیا جائے گا بلکہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ government آپ کو جو ہے subsidy جو ہے وہ provide کر رہی ہے تو یہ sales tax کے بغیر جو ہے manufacturing companies جو ultimate کسان ہے اس کو sale کریں گی اب ہوگا کیا کہ کون کون اہل ہے اس subsidy کے تحت اس کی شرائط کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ صرف تین manufacturing companies جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ملت الغازی اور orient ان کے بھی صرف وہ tractor جو لوکلی یہاں manufacture کریں گی پہلی شرط یہ ہے دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ یہ جو subsidy ہے یہ اٹھائیس سپٹمبر سے لے کر تیس جون دو ہزار اکیس تک لاغو ہوگی اور اس کے لیے جو ہے وہ ڈیڑھ عرب روپے کا fund مختص کیا گیا ہے اگر یہ fund پہلے ختم ہو جاتا ہے تو یہ subsidy پہلے ختم ہو جائے گی اگر fund جو ہے وہ موجود رہتا ہے تو اس صورت میں یہ subsidy جو ہے تیس جون دو ہزار اکیس تک چلے گی اس کے علاوہ اس subsidy کو claim کرنے کے لیے یا adjustment اس کی اوپر جو ہے وہ لینے کے لیے manufacturing company کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ insure کرے کہ وہ tractor ultimate کسان کو بیچ رہی ہے اور اس کے لیے کسان کے پاس جو ہے وہ agriculture passbook ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اس land کے rights ہوں جو کہ duly verified ہوں provincial government سے جو بھی land کی approval authority ہے وہ سے approve ہونے چاہیے تو یہ جو تین چار میجر شرائط ہیں اگر یہ پوری ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہی جو manufacturing company ہے وہ اس adjustment کو claim کر سکے گی اب ڈسکس کرتے ہیں کہ FBR اور ministry of food security and research جو ہے وہ involved ہے اس پورے process کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اب بات کرتے ہیں کہ اگر manufacturing manufacturer جو ہے وہ sale کرتا ہے اس scheme کے تحت tractor کسی بھی کسان کو تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی tractor وہ ایک مہینے کے دوران ایسے تمام کسانوں کو بیچے گا کہ جو ان شرائط کو پورا کرتے ہیں جو میں نے پہلے آپ سے گوش گزار کی ہیں تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا کہ ان تمام جو پانچ سات آٹھ یا سو دو سو tractor جتنا بھی ایک مہینے کے دوران وہ ایسے کسانوں کو دیتا ہے اس scheme کے تحت sales tax کے بغیر یا subsidy کی سکیم کے تحت تو ان کی وہ ایک information جو ہے وہ list بنائے گا جو کہ انہیچر اے کے part one کے اندر ایک table دیا گیا اس table کو fill کرے گا اس کے ساتھ تمام supporting documents جو لگیں گے لگانے کے بعد وہ ministry of food security and research کے اندر جمع کرائے گا اگلے مہینے کی پانچ تاریخ تک اور ساتھ ہی وہ اپنا انہیچر سی جو ہے وہ sales جو ہے وہ بھی report کرے گا اس کو off یہ جو منسٹری ہے یہ پورا scrutiny کرے گی ان document score ensure کرے گی کہ یہ tractor واقعی جو ہے وہ کسانوں تک جو ہے وہ پہنچے ہیں جو مقصد ہے scheme کا اس پوری information کو scrutiny کرنے کے بعد وہ ساتھ دنوں کے اندر اندر fbr کا جو ایک نیا قائم کردہ سیل ہے سب tractor subsidy سیل جو کہ اس پورے process اور adjustment کو approve کرے گا منسٹری جو ہے وہ اپنی report ساتھ دنوں کے اندر اندر اس تک پہنچا دے گی وہ اس پورے process کو again چیک کرے گا اس کا anexor a anexor c اور تمام جو sales tax کے anexors ہیں ان کی معلومات جو آن لائن portal کے اوپر submit ہو چکی ہوں گی ان کو scrutinize کرے گا ان کو scrutinize کرنے کے بعد وہ part two کے تحت اپنی ایک report جو ہے وہ generate کرے گا اور اس کے تحت جو ہے وہ manufacturer کو جو ہے adjustment بھی مل جائے گی sales tax return کے اندر جتنے بھی tractor اس نے کسانوں کو سیل کیے ہوں گے اور اس کے علاوہ state bank of Pakistan کو بھی جو اس report کی ایک copy ان کو بھیج دی جائے گی اور دوسری copy جو ہے وہ واپس ministry of food security اور research کو بھیج دی جائے گی تو اس پورے process کے تحت جو ایک manufacturer ہے جس نے اس subsidized tractor جو ہے وہ sale کیے ہوں گے وہ اپنی adjustment جو ہے sales tax return کے اندر لے لے گا اس ایسارو سے نہ صرف جو کسان ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں گے بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی local manufacturing ہے ان کو بھی کسی حد تک جو motivation جو ہے ملے گی تاکہ وہ زیادہ زیادہ locally جو tractors ہیں ان کو manufacture کر سکیں میں امید کرتا ہوں ہماری اس مختصر سے ویڈیو سے اس پورے ایسارو کا جو ایک crux ہے اس کو ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ maximum وہ لوگ جو اس ایسارو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا اس ایسارو کے تحت adjustment claim کرنا چاہتے ہیں وہ اس پورتی ہے تو اس کو like کیجئے اور اگر کوئی سوال ہے تو میں comments box میں ضرور لکھئے آپ اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ